ترکیہ کی چاروں جانے بھی ترکیہ کا وجود ہے صدر اردوان کا ازمیر کے عوام سے خطاب میں اینانیوں ہوں کہ گزل ازمیرمزیں گزل انسانلار ترک صدر نے ازمیر میں عظیم الشان سیٹی ہاسپٹل کا افتتابہ کیا آج بھی کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ شاید ترکیہ صرف اپنی مجودہ سردوں اور شہریوں تک محدود ہے اگر ترکیہ مجودہ نقشے اور آٹھ کروڑ لوگوں تک محدود ہوتا تو اب تک ہمارا دشمن ہمیں چالیس بار مٹا چکا ہوتا صدر اردوان نے میر الیکشنز کے سلسلے میں ازمیر میں آگ پارٹی کی ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا صدر اردوان نے عوام کو یقین دہانی کروائی کہ اب ان لوگوں کا وقت ختم ہو چکا جو پہلے ازمیر کے حسین ساحل کو غلازت سے بھر دیں اور پھر کیمیکلز کے ذریعے اس کی بدبو کو کم کرنا چاہیں آگ پارٹی کا میر آئے گا تو وہ اپنی تمام تر توجہ اپنی ذمہ داری کی جانب مرکوز رکھے گا اور غیر متعلقہ معاملات میں اپنا وقت پر بات نہیں کرے گا صدر اردوان نے اپنے مخالفین کو للکارا کہ تم 31 مارچ کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی پرچھائیں تلے اپنی ذلتوں کو چھپا نہیں باؤگے واضح رہے کہ 31 مارچ کو میر الیکشنز کا نتیجہ سامنے آئے گا ان کا اشارہ کمال کلشدار اولو کی جماعت ریپبلکن ٹیبلز پارٹی کی جانب تھا جو 2001 میں مسلسل ازمیر میر الیکشنز میں کامیاب ہوتی آ رہی ہے ترک صدر نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے تعاون سے ان بلدیاتی انتخابات کو خوش اسطوبی سے سر انجام دیں گے اس دوران صدر اردوان نے ازمیر سے آگ پارٹی اور نیشنل موومنٹ پارٹی کے مشترکہ امیدواروں کا تعرف پی کروایا دوران ازمیر کے دوران صدر اردوان نے ازمیر سیٹی ہاؤسپٹل کا افتتا کیا یا اللہ بسم اللہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکیہ کے تمام شہروں کو جدید ترین طبی سہولیات سے آراستہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ازمیر سیٹی ہاؤسپٹل نہ صرف ترکیہ بلکہ دنیا بھر کے جدید ترین سب سے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے ہم نے کتے کو تقریباً پندرہ لاکھ ہیلتھ کیئرز ورکر سے لیس کیا ہے جن میں تین لاکھ اور دس ہزار ڈاکٹرز ہیں صدر اردوان نے اس موقع پر بتایا کہ ہم نے ترکیہ کو سب سے خطرناک اور جنگ صدا کتے میں سب سے محفوظ اور پورا من ملک بنایا ہے اور ترکیہ سے دہشتگردی کو مٹانے کے لیے موثر حکمت عملی اپنائی ہے موسیقی